سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ہے پلیس فل واتس کریں آج کی ویڈیو ہے انجیر کھانے کا زبردست طریقہ آپ انجیر کو زیتون میں لبو کے استعمال کریں یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور دو تین چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اس میں انجیر کے ٹکڑے ڈبو دیں رات کو صبح استعمال کریں تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے تو یہ عجیب اتفاق ہے بلکہ قرآن کی بلاوت ہے قرآن کا ایک قسم کا موجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کے اشارے پہلے سے دے دیئے ہیں انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے اس کا چبانا آپ کے لئے بہت مشکل ہے جب آپ زیتون میں ڈبو دیں گے آپ صبح کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے اس کا کھانا آسان ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لئے مشکل ہے اس طرح سے پینا وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا پھر جب آپ استعمال کریں گے وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا مگر وہ تیل کی ایک خاص خسم کی ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا بھی سکیں گے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کومبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا کچھ فائدے انجیر میں ہیں زیتون میں نہیں کچھ فائدے زیتون میں ہیں انجیر میں نہیں تو یہ کومبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صحت کے لئے بہترین ٹونک مل جاتی ہے اور اس ٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے خبز آپ کا ختم ہو جاتا ہے یعنی اطیبہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو آتشا بن جاتا ہے یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت احتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے عرب کے لوگ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں لوگ صبح صبح جیم کا استعمال کر لیں گے کر لیں گے شہد نہیں استعمال کرتے اور بچوں کو ٹوفیاں کھلا دیں گے انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی کبھی بھی تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پر ڈال لیں میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے تو آپ ٹوفی یا چوکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں شہد کھلا دیں تو ان چیزوں پر لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے قرآن اور سنت میں اس کا بہت تعقید سے حکم ہیں